السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ نور سے آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ احقام رکھنے کی کوشش کروں گا اور میری عرضو یہ ہے کہ پورے ان ہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماد کر لیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا اور التجاہ کے ساتھ کہ دینی احقام پر عمل پیرا ہونا ہمارے کے لئے آسان فرمایا جائے اور دور موجود کے فتنوں سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے سورہ نور ہے اور اللہ جللہ شانہو کا حکم میرے اور آپ کے نام لیکن حضور علیہ السلام کی وساطت سے یہ بات ہمارے تک پہنچائی گئی اگرچہ پورا قرآن حضور کے ذریعے ہی ہمارے تک پہنچا ہے اور یہاں خاص طور پر محبوب علیہ السلام سے فرمایا گیا کل اے محبوب آپ فرما دیجئے للمؤمنین اہل ایمان سے مسلمانوں سے اپنے غلط یہ ارشاد فرما دیجئے کیا حکم ہے جو اللہ جللہ شانہو نے حضور کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا اے محبوب ارشاد فرما دیجئے مسلمان مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے اللہ جانتا ہے کون کہاں کھڑا ہے کس کا دل کن خاشات کا اسیر ہے کس کی نظر بھٹکتی ہے کس کا خیال بہکتا ہے کس کی سوچوں میں آوارگی ہے کون پارسائی کا ظاہری لبادہ اڑ کے اپنے باطن میں نجاستوں اور غلازتوں کے اضافے کا سبب بن رہا ہے اللہ کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے تو سترائی یہ ہے پاکیزگی یہ ہے عفت اسے کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے اور اپنی شرمگاہوں کی پاکیزگی کا ساما رکھا جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دو جبروں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں تو ارشاد فرمایا محبوب اہل ایمان سے مسلمان مردوں سے ارشاد فرما دیجئے یغدو من ابسارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں ویحفظو فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالکہ ارز کالہم یہ ان کے لیے بہت سترائی والی بات ہے ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے وَكُلِّ الْمُومِنَات اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے یغددنا من ابسارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اپنی آبرو پر پہرہ دیں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَهُنَّا إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنا بناو نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے وَلِيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَى جِيُو بِهِنَّا اور دوبتے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَهُنَّا إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّا اور اپنا سنگار زہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر او آبائِ حِنَّا یا اپنے باپ پر او آبائِ بَعُولَتِ حِنَّا یا شوہروں کے باپ او ابنائِ حِنَّا یا اپنے بیٹے او ابنائِ بَعُولَتِ حِنَّا یا شوہروں کے بیٹے او اخوانِ حِنَّا یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ حِنَّا یا بتیجے او بنی اخواتِ حِنَّا یا بھانجے او نسائِ حِنَّا یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو ان کے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرتے کہ وہ شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے ان سے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے اس کا موں کھلا رہے اس کے ہاتھ ان کے سامنے اگر کشادہ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اجنبیوں کے سامنے وہ مکمل پردہ گھرے تاکہ فتنے کا امکان بھی ختم ہو جائے بلکہ حکم یہاں تک لیا وَلَا يَدْ رِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْزِينَتِهِنَ وہ زمین پر زور سے پاؤں بھی نہ رکھے جس سے چھپا ہوا زیور اس کی آواز ظاہر ہو زمین پر اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجن کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے مرد کے کانوں تک پہنچے یہ شریعت کی احتیاط ہے عورت پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کو اگر اس انداز سے حرکت دیتی ہے کہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں عورت کی آواز نہیں عورت کے پاؤں کی آواز نہیں عورت کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب اور جھانجن کی آواز اگر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد نے سنی تو شریعت اس سے بھی عورت کو روکتی ہے اور جو عورت پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے غیر مردوں کو اجنبیوں کو دعوت نظارہ بھی دیتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے اور اس کو آپ کلچر قرار دے دیں اس کو آپ فیسٹیول کہیں اس کو روشن خیالی کہیں اس کو دور جدید کے تقاضے کہیں جو بھی کہلیں قرآن نے صاف واضح اور دو ٹوک کہا وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِیْنَتِهِن وہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار اپنے گھر کی دہلیس کے اندر زور سے پاؤں رکھے اور پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجن یا پازیب کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پڑے عورت اتنی پاکیزہ ہے میرا رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا ہے یہ اسلام کی شہزادی ہیں اس لئے خواتین کا پردہ اس لیول کا بتایا کہ تمہارے پاؤں کی آواز تو کیا پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی آواز حالانکہ وہ ناچنے کی غرص سے نہیں گلی سے گزرتے غیر مرد کو سنانے کی غرص سے نہیں وہ آپ چلتی ہیں تو روٹین کے ساتھ اس کی آواز باہر پڑتی ہے آپ کے علم بھی نہیں ہے کہ باہر گلی سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں اور گزرنے والے کوئی نہیں پتا کہ اندر سے یہ جو پازیب کی آواز آ رہی ہے یہ بوڑی خاتون کی ہے یا نو عمر بچی ہے یا جوان خاتون ہے اس کو بھی علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی روکا کہ تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے آج کے روشن خیال معاشرے نے اور روشن خیال سوچ نے عورتوں کو بے نقاب ہی نہیں کیا بلکہ نیم برہنا کر دیا یہ سوچ اور یہ جملہ بول کے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے تو شریعت نے یہاں تو نظر ہی نہیں نظر تو پڑی نہیں وہ چار دیواری میں ہے تو اس آواز کے پردے کا بھی حکم دیا تو یہ حکم ہے تو یہاں تک حکم ارشاد فرمایا کہ تمہاری احتیاط کا عالم یہ ہونا چاہیے اسی طرح آپ دیکھئے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ سورہ احضاب میں اللہ جللہ شہنہو نے احکام ہمارے سامنے ارشاد فرمائے اللہ اکبر یا ایہ النبیو اے نبی کل ازواج کا اپنی صاحبزادیوں اپنی ازواج سے اپنی بیبیوں سے کہہ دیجئے و بناتے کا اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے و نصائل مومنین اور مسلمان عورتوں سے ارشاد فرما دیجئے یدنین علیہن من جلا بیبہن کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے مو پہ ڈالے رہیں ذالک اتنا این یو رفنا فلا یو زین یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو اور وہ ستائی نہ جائیں وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو یہاں اللہ جللہ شہنہو نے حکم ارشاد فرمایا کس انداز کے ساتھ کہ وہ اپنی اوڑنیاں خوب اوڑے رکھیں اور غیر مرد ان کو دیکھ نہ پائے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو ایک کبتی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص پر زیادتی کی تو اس نے شکایت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے اس کبتی کو پکڑ کے تھپڑ مارا اور تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی تو ان حالات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا چونکہ یہ آیان اقتدار میں سے تھا تو حالات کشیدہ ہو گئے تو آپ مصر کو چھوڑ کر شہر مدین کی طرف چل دیئے اللہ اکبر تو شہر مدین کی طرف جب آپ چلے تو کئی دنوں سے بھوک بھی تھی پیاس کی شدت بھی تھی تو دیکھا کہ ایک کون ہے وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ایک کونے میں دو خواتین ہیں جو اپنے جانور لیے کھڑے ہیں کھڑی ہیں اور منتظر ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کالا ما خط بکو ما تمہارا معاملہ کیا ہے لوگ اپنے جانوروں کو سراب کرا رہے ہیں اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو کالا تا لا نس کی حتہ یسترر ریا انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے چلے نہیں جاتے اتنی دیر تک ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے چونکہ مردوں کے حجوم میں گس کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانا پسند نہیں کرتی سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ تم پھر خود کیوں آئی ہو کوئی تمہارے گھر کا مرد آنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بہت بڑے ہیں تو وہ یہ نہیں کر پائیں گے تو یہ مجبورا ہمیں کرنا پڑتا ہے یہاں آنا ہماری مجبوری ہے لیکن مردوں کے حجوم میں گسنا ہمارا پردہ ہماری غیرت ہمارا حیاء اس کی اجازت نہیں دیتا فَسَقَا لَهُمَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو ہنکا اور پانی پلا دیا اور پھر ان کی جانور جانور کر دیئے وہ جانور لے کر کے جب گھر پلٹی تو جو معمول کا وقت تھا آج اس وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم جلدی آگئی ہو کیا ماجرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک سالے شخص تھا جس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی اور انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور اس سالے نوجوان کی تعریف کی کہ بہت پاکیزہ صفت محسوس ہو رہا تھا اس کی نظروں میں حیاء کی بجلیاں تھی تو کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ تاکہ میں اس کی اس محنت کا عبزانہ اس کو دوں تو قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا لیکن خاص طور پر احتمام کے ساتھ جس انداز سے بیان کیا وہ حسن و جمال ملاحظہ کیجئے فجاعت ہو اہداہما ان دو میں سے ایک آئی تمشی علا استہیاء وہ حیاء میں شرم میں لپٹی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلاتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر حضرت شعب علیہ السلام کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کہ جب ان سے ملاقات کی تو وہ کافی بوڑے تھے تو کہا کہ تم کچھ عرصہ میری خدمت کرو گے اس موقع پر انہوں نے پھر ان کی مزید تربیت کی اور پھر وقت آیا کہ اپنی صاحبزادی حضرت سفورہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا اور وہ ان کو لے کر کے جب واپس مصر جا رہے تھے تو راستے کے اندر کوہ تور پڑتا ہے تو وہاں انہوں نے چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور حضرت سفورہ امید سے تھی تو انہوں نے کہا تم یہاں رکو میں تمہارے لیے وہ آگ لے کے آتا ہوں سردی کا موسم ہے تھوڑا تاپ لوگی تو تمہیں تسکین ملے گی تو جب وہ آگ لینے گئے تو وہ آگ نہیں تھی درخت چمک رہا تھا اور درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تو مقدس وادی میں آگے ہو نالین اتار لو تو یہاں سے وہ مثال بنی ہے کہ آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ خاتون جب آئی قرآن نے احتمام کے ساتھ اس کے آنے کے تیور بیان کیے اس کے آنے کا ڈھب بیان کیا پاک بازگرانوں کی خواتین بعمر مجبوری ان کو جاب کے لیے کسی سلسلے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو اس کے آداب سکھائے اللہ اکبر تو کہا کہ ہمارے باپ بوڑے ہیں اس لیے مجبوری ہے کہ ہم جانور لے کر کے جو ہے وہ ان کو چرانے کے لیے ان کو پانی پلانے کے لیے باہر لے کر کے آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے حیاء کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہو یہ نہیں ہو سکتا تو ہم مردوں کے جانے کا انتظار کرتی ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو سہراب کرتے ہیں اور پھر جب باپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ تو اس کے آنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا اللہ اکبر تو یہاں جو خاص لفظ بیان فرمایا اس لفظ پر غور کیجئے فجاعت ہو اہداہما تمشی اللہ استہیا تو وہ حیاء سے جو ہے وہ لجاتی ہوئی اور حیاء میں سمٹی ہوئی وہ خاتون آئی اور آکے بڑی محبت سے اور بڑے حیاء کے ماحول میں کہتی ہے قَالَتْ اِنَّا بِيَدُوْكَ لِيَجْزِيَكَ عَجْرَ مَا سَكَتَ لَنَا کہ جو آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا ہمارے جانوروں کو ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں اس کا عجر دیں اللہ اکبر تو یہ حیاء کی کہانی ہے جو ہمارے رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے تو ہمارا دین دین حیاء ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں واز کر رہا تھا تو حقہ کریم نے فرمایا دا ہو فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِمَانِ جسے چھوڑ دے حیاء تو ایمان سے ہے حیاء اور ایمان دو جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ دو آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو دوسری ساتھ چلی جاتی ہے اگر حیاء زائل ہو جاتا ہے تو ایمان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اس لئے حیاء کو نہ جانے دیا جائے حیاء کو کبھی بھی پامال نہ ہونے دیا جائے حضور نے فرمایا ہر دین کا ایک مخصوص تشخص اور مخصوص پہچان ہوتی ہے ہر دین کی تو اسلام کا مخصوص تشخص اور مخصوص پہچان جو ہے وہ حیاء ہے اس لئے حیاء کو کبھی بھی نکلنے نہیں دینا چاہیے اور اگر میں اور آپ اپنا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے تو ہم اپنے اندر کیفیت حیاء کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں تک ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حیاء رخصت ہو جاتا ہے اور پھر موحول کے اندر حیاء کی تلقین بھی ہمیں بری لگتی ہے ہم دلیلیں نینے لگتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے کوئی راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ نہیں 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 یہ پرانی باتیں ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ ایسے نہیں ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے تین مقامات رکھے ہیں اس میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی آواز سے گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد بھی نہ سن پائے اور اس سے بھی تم کو گریز کرنا ہوگا یہ تمہارا دین ہے اس لئے ہمارے دین نے ہمیں حیاء کا درس دیا اور حیاء کی علامت پردہ ہے اور عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنی جلابیب کو اپنی اوڑنیوں کو خوب اوڑے رکھیں اور غیر مرد تمہیں دیکھ نہ پائیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب دروازے پر کوئی دستک دے تو عورت اس کو ذرا رکھے انداز کے اندر جواب دے اگر وہ لجاجت بھرے لہجے میں بات کرے گی تو دل کا روگی اس کا کوئی اور مطلب نکال سکتا ہے تو عورت کو اپنی آواز میں لوچ پیدا کر کے اس سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے عورت عورت سے بات کرے تو لہجے کے اندر لجاجت ہو لہجے کے اندر لوچ ہو لہجے کے اندر نرمی ہو الفاظ کا چناؤ ایسا ہو دل برانہ ہو کوئی حرج نہیں شہر کے ساتھ گفتگو کرے لیکن جب اجنبی اور غیر مرد سے وہ کلام کرے گی تو وہ دروازے کے پیچھے سے بھی کرے تو پھر بھی اپنے لہجے کو تھوڑا کرخت رکھے گی اور جو ہے وہ لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوگا تاکہ دل کا کوئی روگی اس کا کوئی اور مانا نہ نکال سکے اگرچہ کوئی تانہ دے کہ آپ کے گھر گیا تھا آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے گھر کی خواتین نے رکھا رکھا انداز اپنایا تھا تو یہ ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں سے اس طرح گھل مل کے بات کرو کہ انہیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس لئے بعمر مجبوری گھر سے نکلنا پڑے تو ہمارا دین ہمیں پردے کی تلقین کرتا ہے ہاں بوڑی خواتین جو عمر کے اس حصے پر پہنچ گئی ہیں کہ جو محل شہوت نہیں رہی تو ان سے کچھ احکام ساکت ہو جاتے ہیں اور یہ ایک فطری چیز ہے اس طرح بہت چھوٹی بچیاں جو بلوغت تک نہیں پہنچی ہیں تو ان کے احکام بھی مختلف ہیں باقی جو ہے وہ خواتین کے لئے ہاتھوں اور چہرے کو اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنا اپنے گھر کے افراد کے سامنے کھلا رکھنا یہ مجبوری ہے شریعت ان کو پابند نہیں کرتی باقی اجنبیوں کے لئے ان کو مکمل پردے کا احتمام کرنا چاہئے اور پردے کی تلقین کی گئی اور اسی طرح جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا یہ سورہ ان نور آپ نے ملاحظہ کی کہ وہ اپنی نظروں کو نیچہ رکھیں اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرے یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت تو دیکھ سکتی ہے عورت کو بھی منع کیا گیا ہے بلکہ عورت کو پھر احتیاط زیادہ کرنا پڑے گی اس لئے کہ عورت تو پردے میں ہوتی ہے لیکن مرد تو پردے میں نہیں ہوتا ہے تو اس لئے عورت کی احتیاط پھر اور زیادہ بڑھ جاتی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی اور حضرت ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے اور حضرت ام سالمہ بھی تھی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی تو انہوں نے کوئی پردے کا احتمام نہیں کیا تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم پردہ کرو تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو نابینہ ہیں تو فرمایا وہ نابینہ ہیں تم نابینہ تو نہیں ہو حالانکہ حضور کی ازواج امت کی مائے ہیں اور یہ نس قطیہ ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا جو مومنوں کی مائے لگتی ہیں شریعت نے ان کو مائے قرار دیا ہے قرآن کی قطی سری نسے مائے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن جیسی ہے تو میں کیوں اس سے پردہ کروں یہ تو میری ماؤں بجا ہے میں اس سے کیوں پردہ کروں ماؤں بجا ہے بہن بجا ہے یعنی بہن کی جگہ پہ بہن نہیں ہے اور ازواج متحرات مائیں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں تو پھر بھی ان سے پردے کی تلقین کی اور ان ماؤں سے بھی کہا گیا تم بھی پردہ کرو اور تم بھی جو ہے وہ اپنی نظر کو جو ہے وہ جھکالو اگرچہ نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہونا تو یہ شریعت اسلامی نے ہمیں حکم دیا اور یہ ہماری شریعت اسلامی کا مزاج ہے دیکھیں جب شر پھیل جاتی ہے یا جب کوئی بھی مسئلہ اس کی احبیت لوگ بھلا دیتے ہیں اور ہر طرف ایک چیز پھیل جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیز جائز ہو گئی ہے تو وہ اس چیز اس حکم شریعت کو قصرت کے ساتھ پامال کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح دور موجود کے اندر سود کو لوگوں نے عام سمجھ لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسی طرح آج کل رشوت رشوت کو آج کل سپیڈ منی قرار دے دیا گیا ہے جبکہ اور اس کو کئی کئی طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے اور اس کے کئی بہانے بنا لئے گئے ہیں کہ جی جو ہے وہ بطیب خاطر دے رہا ہے اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو یہ وہ کیا کچھ کہیں تو سو نام رکھ لیں سو طریقے اپنا لیں تو سود پھر بھی حرام ہے سارے لوگ بھی کائنات کے سود لینے لگ جائیں بلکہ قربے قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی سود سے بچ پائے گا لیکن اس کے دھویں سے نہیں بچ پائے گا اس کے دخان سے اس کے دھویں سے نہیں بچ پائے گا اس قدر سود عام ہو جائے گا سودی معیشت یوں رچ بس جائے گی تو کیا اتنی کسرت کے ساتھ جب سارا زمانہ ہی سود خور ہو جائے تو کیا سود جائز ہو جائے گا جب سارا زمانہ ہی رشوت لینے دینے کے دھندے میں لگ جائے تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی جب تمام کائنات کی عورتیں پردہ ترک کر دیں تو کیا پردے کے حکام ساکت ہو جائیں گے جو دورے رسالت ماب ہے جس دور میں وہی اترتی رہی اور جو صحابہ حضور کی تربیت کے نور سے مالا مال ہوئے تقوی کے جس مقام پر وہ تھے دنیا کی یہ ہے وہ کوئی قوم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی تو جب ابو بکر سے بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھو جب عمر عثمان کو اور علی المرتضی کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھو جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ حضرت خدیجہ تلقبرہ سے لے کر کے سب خواتین کے لئے یہ حکام ہیں تو پھر آج کی خاتون کہے کہ میں بڑی پارسا ہوں میری نظر میں حیاء ہے اور مرد کہے کہ میں اس کو بہن کی جگہ پر سمجھتی ہوں تو جو ماں کی جگہ پہ نہیں ماں تھی اس کو بھی کہا گیا کہ تو اس بیٹے سے پردہ کرنا تو بیٹے کہا تو اس ماں سے پردہ کرنا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں تو کسرت کے ساتھ کسی چیز کا وارد ہو جانا اور کسی چیز کا عام ہو جانے سے احکام تبدیل نہیں ہوتی لیکن آج چونکہ ہمارا معاشرہ اس رنگ میں رنگ گیا ہوا ہے تو اس لئے جو ہے وہ ہم نے تو پردہ ترقی کر دیا اور معمولی سیوڑنی اور وہ بھی جو ہے وہ مذہب پسند لوگوں کے سر پہ تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا رہ گیا آج عالمی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی ہم سے چھین لی جائیں فرانس کے اندر ماضی میں ہوا اور مختلے ممالک کے اندر مغرب ہمارا وہ پردہ بھی برداشت نہیں کرتا جبکہ وہ انسانی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی چاہے بولے اس کو جو ہے وہ آزادی اظہار ہونا چاہیے جس طرح کا لباس پہننا چاہے وہ پہن لے اس کو آزادی اظہار ہونا چاہیے جو کرنا چاہے کرے اس کو آزادی عمل ہونا چاہیے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اس ثقاف کو اس معمولی سے پردے کو اور جو ہے وہ ایک کپڑے کے ٹکڑے کو بھی وہ بوچ سمجھ رہے ہیں یہ تہذیبی جنگ اس وقت پوری دنیا کے اوپر لگی ہوئی ہے اور یہ تہذیبی جنگ آج سے نہیں لگی یہ تہذیبی جنگ جو ہے وہ کئی صدیوں سے جاری ہے اور گزشتہ ڈیڑھ صدی سے تو اس میں زور ہے اور وہ مسلمانوں سے وہ چیزیں چھیننا چاہتے ہیں جو ان کے اسلام کی شناخت ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر دین کا ایک الگ تشخص اور الگ پہچان ہوتی ہے اور اسلام کا تشخص اور اسلام کی پہچان حیاء ہے اور حیاء کی بہت بڑی علامت پردہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا وہ تشخص ختم ہو جائے تو اسلام کا نور ختم ہو جائے گا تو لہٰذا پردے سے حمل آور ہو کر کہ پھر آگے تک معاملے چلے جاتے ہیں تو آج پوری دنیا کے اوپر ایک توفانِ بدتمیزی ہے چودہ فروری آتا ہے تو اس کو احتمام سے منایا جاتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں انویسمنٹ کرتی ہیں اور چیزوں کو سستہ کرتی ہیں اور مسلم ممالک میں خاص طور پر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اس کلچر کو فروغ دیا جائے گی اور بے ہیائی کے کلچر سے جو ہے وہ ان کے ایمان کی متا کو چھینا جا سکے اور ان کو کمزور کیا جا سکے یہ علامت ہے ہماری امارہ تشخص ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پردے میں اسلام کو سمجھ لیا ہے پردے میں اسلام رکھا ہے ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پردہ ہے پردے میں اسلام نہیں ہے تو یہ عجیب کہانی ہے تو یہ تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اسلام میں روزہ ہے روزہ میں اسلام نہیں ہے اسلام میں نماز ہے نماز میں اسلام نہیں ہے تو پھر آپ تو سب حکام کے بارے میں نماز اسلام میں حج ہے حج میں اسلام نہیں ہے تو پھر اسلام ہوگا کہاں اسلام ان اجزائی ترکیبیہ کے مجموعے کا نام ہے یہ اینٹیں ملتی ہیں تو امارت بنتا ہے اور ایک ایک اینٹ کا انکار کر دیا جائے تو عمارت کا انکار کرتے جگہ عمارت ڈھا دی جائے گی تو یہ کہا جاتا ہے یہ کٹ بلہ ہیں یہ دکیہ نوسی فکر رکھتے ہیں یہ پرانی سوچ کے حامل ہیں پرانی سوچ کے تو تم حامل ہو بے پردگی یہ جدت نہیں ہے یہ قدامت ہے اسلام سے قبل قابت اللہ کا تواف برہنا کیا جاتا تھا یہ صفہ اور مروہ کے اوپر اساف اور نائلہ یہ جو دوت بوت پڑے ہوئے تھے یہ کس چیز کے پڑے ہوئے تھے یہ برہنا تواف کرتے ہوئے ان کا جو عمل تھا اس کے نتیجے میں پتھر بنا رئیے گئے تھے تو یہ تو جاہلیت تھی کہ وہ بے پردہ تھے جانوروں کی طرح جسا جانور بے پردہ ہوتے ہیں انسان کو تو اللہ نے لباس دیا ہے اور لباس کے تین مقصد ہیں زینت موسمی اثرات سے بچاؤ اور اپنے پردے کی حفاظت یہ تین مقاصد ہیں لباس کے اور لباس پوری کائنات کے اندر زیرو چیزوں میں صرف انسان پہنتا ہے نہ حشرات الارض لباس پہنتے ہیں نہ پرندے لباس پہنتے ہیں اور نہ ہی جانور لباس پہنتے ہیں لیکن میرے مالک نے ان کے پردے کے لیے بھی بال دم اور کچھ چیزیں احتمام کے ساتھ رکھی ہوئے ہیں اور یہ چیزیں مرد کے ساتھ نہیں جوڑی اس لیے کہ اس کو شعور دیا گیا اور یہ اپنا لباس تیار کرتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ماہ حضرت حووہ کے جب جنت سے زمین پر بھیجا جانے لگا وہ ایک دانہ کھانے کی وجہ سے معاملہ ہوا جو قرآن میں مذکور ہے تو پھر ان کو جب زمین پر بھیجا تو ان کا لباس اتر گیا تو قرآن پڑھئے کہ وہ جلدی جلدی درختوں کے پتے اپنے بدن کے اوپر لپیٹ نہیں لگے یہ انسانی فطرت ہے انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو برہنا گوارا نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر لباس لپیٹنا پسند کرتا ہے تو یہ حیوانیت ہے یہ وحشت ہے کہ انسان اپنے لباس کو اتار پھینکے تو اس لئے ہمارا دین ہمیں پردے کی تلقین کرتا ہے تو آج عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا پردہ ہم سے چھن جائے یہ گزشتہ دنوں جو بھارت کے اندر واقع ہوا اس سے بھارت کا مکروح چہرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا اصل میں یہ ہندو تہذیب و تمدن کے فروغ کے لئے کام کرے اوپر سے کہتا ہم سیکولر ہیں سیکولر نہیں ہیں اگر سیکولر ہوتے تو اس طرح کے واقعات کبھی پیش نہ آتے لیکن اللہ تعالی ہماری اس بہن کو جزا دے کہ جس نے اللہ اکبر کے نعرے کو اس ماحول کے اندر بلند کر کے بتایا اور اس خاتون کا جو ہے وہ ذکر تازہ کر دیا اور اس کی یاد تازہ کر دی جو ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئی اور اس کا پردہ اترنے لگا تو جلدی جلدی سے پردہ سمیٹ لیتی ہے اللہ اکبر تو حالت جنگ کے اندر بھی انہوں نے اپنے پردے کا احتمام کی اور لحاظ کیا اللہ تعالی جللہ شانہ امت مسلمہ کو حضور کے لائے ہوئے احکام کی مطابقت میں زندگی گزارنے کی طور موسیقی